اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تمام دوست امید کرتا ہوں آپ تمام دوست ہوں گے خیر و آفیت سے اور رکھ رہے ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال آپ دیکھ رہے ہیں سوربنٹ چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان شیخ خبید الرحمان آپ کو جس طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ ہم آپ کو اوپن مارکٹ کے جو ریٹ ہیں وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آج کی جو تاریخ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں آج کی جو تاریخ ہے دوستو سولہ تاریخ تیسرہ مہینہ دو ہزار چوبیس سولہ تین چوبیس اور دن ہے ہفتے کا اور جو ہم آپ کو ریٹ اپ ڈیٹ کرنے دوستو لگے ہیں وہ ہیں اتوار کے اور کل کی تاریخ ہے سترہ تین چوبیس سترہ مارچ دو ہزار چوبیس تو دوستو کا بینہ وقت ضائع کیے سب سے پہلے کرتے ہیں ریٹ شروع آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اور یہ رمضان کا جو ہے دوستو پہلے اتوار ہے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے دیکھنے والے تمام دوستو کو بالخصوص تمام اپنے بھائیوں پاکستانیوں کو تمام امت مسلمہ کو اور دوستو بالخصوص جو ہے اپنے دعاؤں میں جو ہے فلسطین کے بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں اور جو کشمیر کے بھائییں بالکل ان کو یاد رکھیں جو ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے جو ہے آسانی والا معاملہ فرمائے رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو اپنی دعاؤں میں اپنے فلسطین کے بھائیوں کو شامی بھائیوں کو اور بالخصوص کشمیر کے بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں اور جتنے ہمارے ساتھ نئے دوست جڑے ہیں تو دوستو چینل کو لازمی آپ جو ہے انفرمیٹیو ویڈیو ہماری اسی طریقے جاننے کے لئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستو لائک لازمی کر دیجئے گا دوستو لائک میں کنجوسی نہیں کیجئے گا کیونکہ اسی طریقے سے ہم آپ کے لئے بہت محنت کر کے پوری مارکٹس کا ریٹ کلیکٹ کر کے کہ ہم شیئر کرتے ہیں تو بینہ وقت ضائع کیے کرتے ہیں ویڈیو شروع تو دوستو سب سے پہلے بات کیجئے فنچ کی تو فنچ جو ہے وہ بڑی کا ریٹ میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تو فنچ کا جو پورے اور دوسری بات بہت سارے دوستی ہیں سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ پیئر کے پرائز ہیں یا پھر سنگل پیس کے بھائی یہ پورے جوڑے کے میں آپ کو پیسے بتاتا ہوں نہ کہ ایک پیس کے ٹھیک ہے آپ ایک پیس کا پھر حساب خود ہی کر لیجئے گا کہ ایک پیس کتنے کا بنے گا اچھا جی سب سے پہلے فنچ کے جوڑے کی دوستو بات کریں تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ فنچ کا جوڑا ساڑھے چار سو روپے سے ساڑھے پانچ سو روپے تک بہت آسانی دیکھنے کو مارکٹ میں مل جاتا ہے اچھا اتنے کہی آپ سے یہ بک بھی جائے گا آپ کا پیئر مارکٹ میں اوپن مارکٹ میں آپ کو جو ہے خود جو ہے وہ اپنے مدد آپ کے تحت کھڑے ہو کے سیل کرنا پڑے گا اور اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کو ساڑھے چار ساڑھے پانچ سو روپے تک کا بہت آسانی کامن فنچ کا پیئر دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھا اس کے بعد بجیز کی بات کی جائے تو دوستو بجی کا جو ہے بٹھو کا جو پیئر کے پرائز ہے وہ آپ کو ساڑھے چار سو روپے سے لے کے ساڑھے پانچ سو روپے کے درمیان میں اور اگر ہم بجیز کی بڑے کی بات کی جائے دوستو بڑا پیئر آپ کو بہت آسانی دیکھنے کو مل جاتا ہے پانچ سو روپے سے لے کے ساڑھے چھ سو روپے کے درمیان میں اس کے بعد دوستو ڈف کی بات کی جائے تو ڈف جو ہے کومن ڈف جو ہے پچھلے سنڈے جو اس کا ریڈ دیکھا گیا ماشاءاللہ تو آپ کا اوپن مارکٹ میں دوستو سالے چار سو روپے سے لے کے چھے سو روپے تک ڈف کے پرائز میں جو ہے وہ چینجنگ آئیے تو یہ بھئی سالے چار سو روپے سے لے کے چھے سو روپے کے درمیان میں آپ کو پیر بہ آسانی کومن ڈف کا مل جاتا ہے اور دوستو ریڈ ڈف کی بات کی جائے تو ریڈ ڈف کا جو پٹھو کا پیر ہے وہ آپ کو پندرہ سو روپے سے لے کے بائیس سو روپے کے درمیان میں اور اگر بڑی ڈف کی ریڈ ڈف کی بات کی جائے کومن کی کومن ریڈ ڈف جو ہے تو اس کا آپ کو بڑا پیر بہ آسانی سے دو ہزار روپے سے لے کے پچیس سو ستائیس سو روپے کے درمیان میں بہ آسانی دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھے اس کے بعد دوستو فشر کی بات کی جائے تو فشر کا جو پتھا ہے وہ آپ کو بہت سانی مارکٹ میں فشر کے پیسوں میں بھی دوستو بڑی کمی آئی ہے آپ کو ہزار روپے سے لے کے پندرہ سو روپے کے اندر پورا پیر جو ہے فشر کے پتھوں کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر بڑے کی بات کریں دوستو تو بڑا پیر بھی آپ کو پندرہ سو روپے سے لے کے اٹھارہ سو روپے کے درمیان میں بہت سانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھا اس کے بعد کلر لب بٹ کی بات کی جائے اور دوستو لوٹینوں کی بات کیا تقریباً دونوں کے ایک ہی پرائز ہیں اور ان کا دوستو آپ کو پٹھا باس آنی اٹھارہ سو روپے سے لے کے بائیس سو روپے تک مارکٹ میں دیکھنا کو مل جاتا ہے ان کے پیسوں میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے ابھی بریڈ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے جس کے بائیس ریڈ جو ہے وہ نیچے آیا ہوا ہے دوستو یہی وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ نے اگلونی لگانی ہے یا آپ نے اپنا سیٹ اپ لگانا ہے تو آپ پیئر جو ہے وہ بائنگ کر لیا کریں آپ پیئر اسی وقت پرچیس کرا کریں نہ کہ سیل کیا کریں اگر ظاہن سی باتیں دانے کے خرچے وغیرہ پورے کرنے ہو تو سیل کر بھی دیا کریں لیکن کانٹیٹی کم میں یاد رکھئے کہ جب ہم مارکٹ میں بھر کے کانٹیٹی ریکھے آتے ہیں تو مال جو ہے وہ ڈی ویلیو کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کے پرائز جو ہے وہ ایک دم نیچے گرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بڑے کی اگر بات کی جائے لوٹینو کی اور کلر لورڈ کی تو آپ کو بہ آسانی مارکٹ میں پینتیس سو روپے سے لے کے دوستو چار ہزار روپے کا بہت آسانی سے اچھے سے اچھا پیر دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھا ایک بات میں چھوٹی سی دوستو اور منچن کر دوں بہت سارے دوست کہتے ہیں یار آپ لوگ کون ہوتے ہیں مارکٹ کا ریٹ فکس کرنے والے تو محترم بھائیوں ہم مارکٹ کا ریٹ جو ہے وہ فکس نہیں کر رہے یہ جو ہم لالو کھید برڈ مارکٹ میں جاتے ہیں اور ہماری اپنی جو ہے تجربہ جو ہے لوگوں کا ہم ریٹ کلیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ مختلف ویڈیوز میں لوگ جو اپنی خود ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ ریٹ کلیکٹ کر کے اس کا ایک مجموعہ جو ہے وہ آپ کے آگے رکھا جاتا ہے نہ کہ جو ہے ہم اپنے پاس سے کوئی ریٹ دے دیں کیونکہ اپن مارکٹ کا ریٹ کبھی بھی فکس کیا نہیں جا سکتا اور اس کے علاوہ ایک بات دوستوں میں اور کرتا چلوں کہ جن کی کوالٹی برڈ کی تھوڑی بہتر ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے برڈ کوالٹی کے جو ہے اپنے پیسے ہوتے ہیں تو بریڈر کو بالکل حق حاصل ہے کہ وہ دو چار پانچ سو روپے پیئر کے اوپر مانگ سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کی ورڈ کی کوالٹی اور اس کا جو ہے محنت ورڈ جو ہوتا ہے جیسی کوالٹی ہے تو اس حساب سے پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اچھا اس کے بعد دوستو بات کی جائے گریے کوکٹیل تو گریے کوکٹیل آپ کو دوستو بہت سانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا دو ہزار سے لے کے پچیس سو روپے پٹھوں کا پیئر اور دوستو بڑوں کی بات کی جائے تو بڑے آپ کو بہت سانی بائیس سو روپے سے لے کے اٹھائیس سو روپے کے درمیان میں گریے کوکٹیل کا پورا پیئر اگر بات کی جائے پل کاکٹیل تو پل کاکٹیل دوستو آپ کو بہت آنی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے پچیس سو روپے سے لے کے باتیس سو روپے تک پٹھو کا پیئر اور باتیس سو روپے سے لے کے سنتیس سو روپے پل جو ہے پورا آپ کو بڑا پیئر دیکھنے کو بہت آنی مارکٹ میں مل جاتا ہے اچھا دوستو اس کے بعد کریم کاکٹیل کی بات کی جائے تو کریم کواکٹل کے پٹھے آپ کو 32 سو روپے سے لے کے 37 سو روپے کے درمیان میں اور 35 سو روپے سے بڑا پیئر لے کے تقریباً سالے چار ہزار روپے کے درمیان میں بہت سانی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد دوستو جاوہ کی بات کی جائے تو جاوہ کے جو پرائزیں بہت زیادہ جو ہے وہ نیچے آگئی ہیں دوستو بریڈ آنے کی زیادہ کی وجہ سے کیونکہ جاوہ جو ہے ابھی اس وقت ڈیڈر دو دو ہزار روپے پیئر پر فرق پڑ چکا ہے اوپن مارکٹ میں جاوہ کی گریہ کی اگر ہم دوستو بات کریں پٹھے گا تو پٹھا آپ کو بہت سانی 18 سو روپے سے لے کے بلکل بہت سانی آپ کو 21 سو روپے کے درمیان میں پیئر مل جاتا ہے 22 سو بہت زیادہ اچھا اس کے بعد اگر بڑے کی بات دوستو کی جائے تو 35 سو روپے سے لے کے آپ کو 24 سو روپے بہت سانی بڑا پیر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو پائٹ کی بات کی جائے تو پائٹ کے پیسوں میں بھی کمی آئی ہے وہ آپ کو بہت سانی جو ہے 4000 روپے سے لے کے 4500 روپے کے درمیان میں جبکہ پچھلے اتوار تک جو ہے وہ 5000 روپے جب ہم نے اپن مارکٹ کے ریٹ اپ ڈیٹ کیے تھے تو وہ 5000 روپے تک پائٹ جاوہ تھا اچھا اس میں اگر وائٹ کی دوستو بات کی جائے سفید جاوہ کی تو سفید جاوہ کے پٹھے آپ کو بہت سانی دیکھنے کو مل جائیں گے 2800 روپے سے لے کے 3500 کے درمیان میں اور دوستو بڑوں کی بات کی جائے تو بڑا پیر آپ کو 6000 روپے سے لے کے 7000 روپے کے درمیان میں بہت سانی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو سلور کے پٹھوں کی بات کی جائے سلور کے پٹھے 3000 روپے سے لے کے 4000 روپے کے درمیان میں 3800 تک اور اس کے علاوہ اگر سربا جاوہ کے بڑے پیئر کی بات کی جائے تو ساڑھے چھ ہزار سے لے کے ساڑھے سات ہزار روپے تک اس کے علاوہ دوستو اوپل جاوہ اور البینو ریڈائی جاوہ کی بات کی جائے تو دوستو ان کی جو قیمت ہے ان کے پتھے آپ کو مہسانی مارکٹ میں سات ہزار روپے سے لے کے دس ہزار روپے تک دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر بڑو کی بات کی جائے دوستو تو بڑے جو پیئر ہیں وہ سترہ ہزار روپے سے لے کے بیس ہزار روپے کے درمیان میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں بہ آسانی اور اس کے علاوہ دوستو فون جاوہ کی بات کی جائے تو فون جاوہ کے پٹھے ہیں جو وہ آپ کو بہ آسانی دس ہزار روپے سے لے کے تقریباً بارہ تیرہ ہزار روپے کے درمیان میں اور اگر فون جاوہ بڑے کی دوستو بات کی جائے تو بیس ہزار روپے سے لے کے پچیس ہزار ستائیس ہزار روپے تک بہت سانی آپ کو دیکھنے کو فون جاوہ میں اس وقت دوستو تقریباً دس سے بارہ ہزار روپے کا کٹ لگ چکا ہے تقریباً پورے پیئر پہ تو ابھی پرائز جو ہے بہت زیادہ نیچے آئے ہوئی ہے یہی وقت ہے کہ آپ پیئر جو ہے وہ بائنگ کر لیں اگر آپ نے کلونی وغیرہ لگانی ان کے ریٹ انشاءاللہ امید ہے کہ دو مہینے میں اوپر انشاءاللہ جائیں گے تو دوستو اور اس کے علاوہ میں آپ کو پائٹ ڈف کا بتاتا چلوں پائٹ ڈف اس وقت جو ہے وہ اچھا ایٹم چل رہا ہے پائٹ ڈف کے پٹھے جو آپ کو بہت سانی سات ہزار روپے سے لے کے دس ہزار گیارہ ہزار کے درمیان میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر پائٹ ڈف کی بڑے کی بات دوستو کی جائے تو آپ کو پندرہ ہزار سے لے کے بائیس تیس ہزار روپے میں پیئر پورا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ ریڈ پائٹ کی بات کی جائے دوستو تو ریڈ پائٹ کا جو پٹھا ہے وہ آپ کو تیس ہزار سے جو ہے پچیس ہزار سے تقریباً پینتیس ہزار کے درمیان میں پٹھوں کا پیئر دیکھنے کو ملے گا پیسے تو ابھی شارٹ ہوا بھا ریڈ پائٹ لیکن جس کے پاس ہے وہ اپنے مو اپنے ڈیمانڈ خود ہی کر رہا ہے زیادہ جو اور کیونکہ ہوت آئٹم ہوا بھا شارٹ ہے ابھی یہ ریڈ پائٹ ڈف میں اور اس کے علاوہ دوستو بڑے پیئر کی بات کی جائے تو بڑے پیئر کے جو ڈیمانڈ ہے بھائی وہ پچاس ہزار سے لے کے ستر ہزار اسی ہزار روپے تک لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد بہت سارے لوگ کوکٹیل البینو کے ریڈ پتہ کرتے ہیں تو بھائی البینو کوکٹیل کے جو ریڈ ہے وہ تقریباً پانچ ہزار روپے سے لے کے چھ ہزار روپے کے درمیان میں اور ریڈ آئی کا جو اس کا ریڈ ہے دوستو ریڈ آئی جو آپ کو چھ ہزار سے لے کے آٹھ سے نو ہزار روپے کے درمیان میں بہت سانی دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھا اس میں بینگلائز کی اگر بات کی جائے تو بینگلائز کا پیئر آپ کو پانچ سو سے لے کے سات سو روپے اور وائٹ بینگلائز کرسٹڈ میں جو ہے آپ کو آٹھ سو سے لے کے ہزار روپے تک اور اس میں دوستو ہوگو رومو کی بات کی جائے تو ہوگو رومو کا پٹھو کا پیئر آپ کو 아ٹھ سو سے لے کے ہزار بارہ سو روپے تک اور بڑے ہوگو رومو کی دوستہ اس میں بات کی جائے بڑا ہوگو رومو کا پیئر آپ کو بہت سانی جو ہے پندرہ سو سے لے کے دو ہزار روپے کے درمیان میں دیکھنے کو مارکٹ میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگزیبیشن بجیس کی بات کی جائے تو اگزیبیشن بجیس جو ہے کنگ سائز میں آپ کو دو ہزار سن لے کے تین ہزار تک پورا پیئر بڑا پیئر اور اس کے علاوہ اگر یہ ہائلنڈ لائن انگلینڈ بلیڈ لائن کی بات کی جائے یوکے کی تو وہ آپ کو بہت سانی جو ہے پورا پیر جو ہے آٹھ ہزار روپے سے لے کے بارہ ہزار کے درمیان میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو گولڈیان کی بات کی جائے تو گولڈیان کی ابھی بریڈ آئی ہوئی ہے تو گولڈیان کومن جو پٹھے ہیں وہ آپ کو بہت سانی دیکھنے کو مل جاتے ہیں پانچ ہزار روپے سے لے کے آٹھ نو ہزار روپے تک جوڑا پورا اور اس کے علاوہ اگر ہم لوٹینو گولڈیان کی بات کریں دوستو تو لوٹینو گولڈیان کے پتھے آپ کو بہت سانی آٹھ ہزار سے لے کے دس ہزار روپے کے درمیان میں مارکٹ میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کومن اگر ہم گولڈیان کی بات کریں بڑے اڈلٹ پیئر کی تو دوستو آپ کو بہت آسانی دیکھنے کو مل جاتا ہے دس ہزار روپے سے لے کے تیرہ ہزار روپے کے درمیان میں اور اگر لوٹینو کی بات کیا تو لوٹینو آپ کو بہت آسانی تیرہ ہزار سے لے کے سولہ ہزار کے درمیان میں ریٹ میں بہت آسانی دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو ویڈیو لینٹی ہو جاتی ہے بہت سارے دوست کہتے ہیں بھائی ویڈیو شورٹ بنایا کریں تو میرے پیارے بھائیوں یہ اوپن مارکٹ کا جو ریٹ ہوتا ہے اس میں بہت سارے برڈ ہمیں کور کرنے ہوتے ہیں کیونکہ جال ریٹ جو ہوتا ہے اس پر مقصود صرف برڈ بتانے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ برڈ بتانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کو تھوڑی سی ویڈیو ہم سے کمپرومائز کیا کریں لینٹی ہو جاتی ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تمام برڈز کے جو کہ نارمل روٹین میں مارکٹ میں چل رہے ہوتے ہیں ان کے پرائس اپ ڈیٹ کر دیے جائیں اس کے علاوہ میں بلو پرسناڈا کے بتاتا چلوں بلو پرسناڈا پتھا دوستو آپ کو بہت سانی پچیس سو سے تین ہزار اور بڑے کی بات کیجا اٹھائیس سو سے پہنتیس سو کے درمیان میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو یہ تھے آج کے ریٹ میں آپ کو دوبارہ جو ہے ریٹ مینشن کرتا چلوں آج دن ہے ہفتے کا اور تاریخ ہے سولہ مارچ دو ہزار چوبیس اور یہ ریٹ کل اتوار کے جو کہ کل سنڈے ہے اس کے اپ ڈیٹ کیے جارہے ہیں دوستو اور کل کی تاریخ بنے گی سترہ مارچ دو ہزار چوبیس ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور جتنے ہمارے ساتھ نئے دوست جڑیں اگر ان کا ہمارا کام پسند آئے ہماری کابش کوشش پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ایک اپنی اچھی سرائے کے ایزار کمیٹس باکس میں جا کے کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کر دیں دوستو اب مجھے دیجئے اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال اللہ نکہ بان